اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سازش کے ناقابل تردید ثبوت آپ کے سامنے حاضر ہیں پہلے سمر عباس کی سٹوری اور پھر اس کے بعد چار مختلف اخبارات میں یہ خبر کس نے لگوائی کہ صدر مملکت نے ان قوانین پر دسخت کر دیئے ہیں آپ کو سارا کھیل سمجھ آ جائے گا کیونکہ آج کل لوگ اخبار پڑھتے نہیں ہیں تو میرے سامنے یہ چیز کیسے آئی میں آپ کو بتاتا ہوں مشتاق احمد صاحب ہیں جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور سکرین شورٹ ساتھ لگایا جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو ساری گیم سمجھانے لگا ہوں کہ صدر کے ساتھ سازش کیسے ہوئی ان کے سٹاف کے لوگوں نے کیا گیم ڈالی اب عمران خان کے مخالف بھی کیا تسلیم کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین اکرام یہاں سے شروع کرتے ہیں گیم روزنامہ 92 نیوز اور جنگ کی ہم خبر پڑھتے ہیں جنگ کے نیچے کورنر پہ دیکھیں پاکستان اور افواج کے خلاف کسی بھی انکشاف پر کاروائی ہوگی صدر کے اوفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ بلوں پر دسخط یعنی یہ جنگ کا دعویٰ تھا کہ صدر نے دسخط کیے ہیں اب پڑھے 92 نیوز کی خبر اوفیشل سیکریٹ ایکٹ آرمی ترمیمی بلز نافذ العمل صدر نے دسخط کر دیئے تو یہ بھی خبر آگئی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ صرف اردو جریدوں میں نہیں ہوا بلکہ انگریزی کے اخباروں میں بھی ہوا ہے ڈان نیوز کی یہ خبر ذرا سنیں آرمی ایکٹ سیکریٹس لاو چینجز گیٹ پریزیڈنٹس ناوڈ یعنی یہاں بھی کہا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ نے اپروو کر دیا ہے پھر نیچے ٹربیون لکھتا ہے کہ اور نیچے لکھا ہے کہ صدر مملکت نے دسخط کر دیئے تو پاکستان کے سارے اخباروں میں یہ خبر چھپتی ہے پاکستان کے سارے میڈیا پہ چلتی ہے ان خبروں کی بنا پر میں پرسوں والی ویڈیو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جو پورے میڈیا پہ یہ چلی اس سے پتا چلتا ہے کہ عارف علوی نے عمران خان کی پیٹ میں خنجر گھوم دیا ہے کیونکہ اس کے بعد عمران خان بلکہ پوری پارٹی کو اسی کے اندر رگڑنے کی تیاری ہے ان قوانین کے اندر یہ سپیشل بنائے گئے ہیں لیکن ناظرین اکرام ایک بات یاد رکھیے گا پہلے آپ کو میں کلیر کر دوں یہ سیچویشن شروع میں ہی تاکہ آپ کو مس انڈرسٹیننگ نہ ہو لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید صرف عمران خان کو بچانے کے لیے ڈاکٹر عارف علوی نے کوئی ایسا ٹویٹ کر دیا ہے یا اپنے آپ کو عوام کی نظر میں کلیر کرنے کے لیے تو یہ سرہ سمجھ لیں گزٹ نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ جو افیشل سیکریٹ ایکٹ ہے اس کا اطلاق سترہ اگست سے کیا جا رہا ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں جبکہ آرمی ایکٹ کا اطلاق گیارہ اگست سے کیا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں یہ افیشل گزٹ جو جاری کیا گیا ہے نوٹیفکیشن جس کے بعد اس کو قانون بنایا گیا ہے عمران خان شاہ محمود قریشی اور دیگر پر ایف آئی آر پندرہ اگست دوہزار تئیس کو درج ہوئی ہے یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے یہ افیشل ہے سارا کچھ ناظرین اکرام جب بھی کوئی فوجداری قانون بنتا ہے تو اس کا اطلاق پیچھے سے نہیں ہو سکتا اگر ایف آئی آر پندرہ کو ہے تو آپ سترہ کوئی قانون بنا کے اور کسی پر اس کا اطلاق نہیں کر سکتے تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عارف علوی صرف اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کہا رہے ہیں یہ غلط ہے اب میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں پھر آپ کو لاتا ہوں ثبوت کی طرف کہہ رہے ہیں کہ عارف علوی نے کیوں انتظار کیا پورے دو دن تقریبا تو وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے سٹاف سے سوال کیا اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ عمران خان کے مخالف اب بول رہے ہیں حمد میر نے بھی اس پر گواہی دی ہے حالانکہ اس کو کیا فائدہ اس سے حمد میر کا بھی یہ دعوی ہے اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر عارف علوی نے جب یہ خبریں سنی کہ ڈاکٹر عارف علوی نے جیسا یہ اخباروں میں آیا ہے انہوں نے پڑے ہوں گے اخبارات بھی دیکھے ہوں گے کہ قانون بن گیا ہے اور صدر نے دسخت کر دی ہیں ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے سٹاف کو بلایا اور پوچھا کہ میں نے آپ کو یہ قانون واپس کرنے کے لیے دیئے تھے کہ یہ واپس بھیجیں پارلیمنٹ کو تو کیا آپ نے واپس بھیجے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے بھیج دیا ہیں اس پر عارف علوی نے سوال کیا کہ یہ جو میڈیا میں خبریں چال رہی ہیں پھر یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میڈیا کا آپ کو پتہ ہے فیک نیوز ہوتی ہے جھوٹ بولتے ہیں ختم ہو گئی بات عارف علوی کی دو دن پہلے تسلی ہو گئی جب شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کیا گیا پھر اسد عمر کی گرفتاری کی خبریں آئیں تو ڈاکٹر عارف علوی کا ذہن کھٹکا کہ مجھے کچھ اور بتایا گیا ہے کہ قانون نہیں ہے اور اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور یہ باتیں ہو رہی ہیں انہوں نے پھر سٹاف کے لوگوں کو بتایا اور بات یہ آ رہی ہے کہ تین مختلف لوگ ہیں جو اس سازش میں شامل ہیں جو پریزیڈنٹ کے سٹاف کا حصہ ہیں اور سب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے اہم لوگ ہیں تو جب انہوں نے دوبارہ سوال پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بھیج دیا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے میڈیا تو اب تو گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو انہوں نے جو جواب دیا ڈاکٹر عارف علوی اس سے مطمئن نہیں ہوئے ناظرین اکرام جب مزید کھوج لگائی گئی تو پتا چلا کہ سٹاف نے دھوکہ دیا ہے ڈاکٹر عارف علوی کو اور اس کو ٹائم لیپس کروایا گیا تاکہ کسی طرح سے یہ بل قانون بان جائے اب صبح جو خبریں تھیں نوشین یوسف یہ جیو کی نیوز کاسٹر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی اپنی طرف سے کہ صدر نے دسخت کر دی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جیو سب سے پہلے اس خبر کا سورس بنا ہے وہاں پہنچائی گئی ہے یہ خبر جہاں سے بھی پہنچائی گئی ہے جیو کے آج کل کے تعلقات آپ کو پتا ہے بہت اچھے ہو گئے ہیں جب سے میر شکیل الرامان جیل سے باہر آئے ہیں اس کے بعد سے ان کے تعلقات بہت اچھی ہیں جو بھی ڈیل ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا پتا نہیں ہوئی بھی ہے یا نہیں لیکن ان کے تعلقات اچھی ہیں تو انہیں کہاں سے یہ خبر پہنچائی گئی ہوگی جو کے بعد میں ثابت ہوا کہ جھوٹی تھی یہ آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں یہاں سے یہ خبر چلی اور پھر پورے ملک کے میڈیا اخباروں ہر طرف چلی یوٹیوب پر اس پر تجزیہ ہوئے کیونکہ قانون بننے کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا پھر یہ خبر چلی کہ آرے فلوی جھوٹ بول رہے ہیں دسخت انہوں نے کر دیا ہیں اب وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں پھر سمر عباس یہ اوفیشل لیٹر نکال کے لے آئے وزارت قانون کا اور اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ ایکٹ آف مجلس شورہ پارلیمنٹ بن چکا ہے کیونکہ it is deemed to have been assented by the president یعنی ہم نے یہ خود سے تصور کر لیا ہے کہ یہ قانون بن گیا ہے اور صدر نے اس کی توسیق کر دیا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے دوبارہ آتے ہیں آئین کے آرٹیکل کی طرف تاکہ آپ کو سمجھ آئے ناظرین اکرام میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو یہ دکھا چکا ہوں جب صدر کو کوئی بھی بل بھیجا جاتا ہے تو صدر اس بل پہ یہ کہہ کے کہ اس کو ریکنسیڈر کریں واپس بھیج سکتا ہے یہ خاص قسم کا اتراز بھی لگا سکتے ہیں کہ پلیز یہ یہ شیکیں تبدیل کر لیں اس بل میں مشورہ دے سکتے ہیں آرڈر نہیں دے سکتے ہیں مشورہ دے سکتے ہیں نمبر ٹو کلاوز میں یہ لکھا ہے کہ جب صدر یہ بل واپس بھیجتے ہیں تو جو مجلس شورہ پارلیمنٹ ہوتی ہے ان کے اجلاس میں یہ بل دوبارہ واپس ہوتا ہے دونوں ہاؤسز کے اور پھر صدر کو بھیجا جاتا ہے لیکن اس بار جب یہ پاس ہوتا ہے یعنی سیکنڈ ٹائم راؤنڈ تو پھر صدر دست کریں یا نہ کریں بل کو اسینشن مل جاتی ہے یعنی وہ تصور کیا جاتا ہے کہ صدر نے اسینشن دے دی ہے جب بل کو اسینشن مل جاتی ہے تو وہ لا بن جاتا ہے یا دیم ٹو بی اسینٹیڈ یا صدر دست کریں دونوں صورتوں میں تو پھر اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صدر نے گو کے اپنے سٹاف کو کہا کہ بل واپس بھیج دیں لیکن صدر نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں بل پر اتراز کیا تھا اور جب تک وہ یہ نہ بتائیں ہم کیسے واپس بھیج دیتے تو اب آخری بہانہ یہ بنایا گیا ہے اس معاملے میں معاملے نے ناظرین اکرام بلاخر سپریم کورٹ میں ہی تیہ ہونا ہے بشک سپریم کورٹ لیٹی ہوئی ہے یا جس کے بھی حق میں فیصلہ دے گی ہم جانتے ہیں ابھی تک انہوں نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی فیصلہ نہیں دیا بندیال صاحب لمبے لیٹے ہوئے ہیں پتہ نہیں انہیں غیرت کا کوئی انجیکشن لگانے کی ضرورت ہے لیکن جو بھی معاملہ سپریم کورٹ میں ہے بلاخر حل ہوگا ابھی ہوگا فائز عیسیٰ کے دور میں ہوگا لیکن وہیں پہ ہوگا لیکن ایک چیز ناظرین اکرام ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان اور ڈاکٹر عارف الوی ان دونوں نے بغیر ہتھیار اٹھائے جتنا لڑا جا سکتا تھا اس ملک کو بچانے کے لیے ملک کے آئین کو بچانے کے لیے قانون کو بچانے کے لیے عوام کے لیے جمہوریت کو بچانے کے لیے وہ لڑائی انہوں نے جیدار طریقے سے لڑی ہے بڑی بہادری سے لڑی ہے جب بھی اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی عمران خان کے بعد ڈاکٹر عارف الوی کا بھی نام آئے گا کہ جب وہ پوری طرح سے گھیرے میں تھے یاد رکھیں کہ جیسے زبان بتیس دانتوں کے درمیان ہوتی ہے کسی ٹائم بھی دانتوں کے نیچے آ سکتی ہے ڈاکٹر عارف الوی اس سیچویشن میں ہیں ایسے موقع پہ اتنی بہادری دکھانا یہ بہت بڑی چیز ہے اور جب تاریخ میں نام آئیں گے تو ڈاکٹر عارف الوی کا نام بھی سر فیرست ناموں میں سے ایک نام ہوگا تو یہ تھی وہ سازش جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب نون لیگ اور پپلز پارٹی اور باقی جو سارا میڈیا ہے ان کا یہ صدلال ہے کہ کیونکہ صدر نے دس دن میں کوئی اتراز لگا کر بل واپس نہیں بھیجا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صدر نے اتراز نہیں لگانا ہوتا صدر نے صرف کہنا ہوتا ہے کہ اس بل کو ریکنسیڈر کر لیں اور ان کا واپس بھیجنا ہی یہ میسج ہوتا ہے کہ اس کو ریکنسیڈر کر لیں اور یہ صدر نے خود نہیں لکھنا ہوتا بلکہ ان کے سٹاف نے کرنا ہوتا ہے صدر جب یہ کہتے ہیں یہ بل واپس بھیج دو تو یہ سٹاف لکھتا ہے کہ ریکنسیڈر دس بل یا کسی خاص شک پر کوئی اتراز ہو تو صدر بتاتے ہیں کہ شک نمبر تین پر مجھے اتراز ہے چار پر اتراز ہے یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے یہ والی اس کے خلاف ہے یا یہ آئین سے متصادم ہے ایسا کچھ نہیں تھا انہوں نے پورا بل واپس بھیج دیا اور اس میں کسی خاص اتراز لگانے کی ضرورت نہیں تھی صدر کہہ سکتے تھے کہ اس کو ریکنسیڈر کر لیں بس اور وہ سٹاف کا کام ہوتا ہے کرنا اب صدر نے سٹاف کو کہا اور بار بار کہا بار بار پوچھا کہ بل واپس بھیج دیا ہے تو سٹاف نے کہا بھیج دیا ہے بعد میں کہا کہ میڈیا میں جو خبریں ہیں وہ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے اس کے بعد مزید کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ پاکستان پہ اس ٹائم کس قسم کا محول اور جبر نافذ ہے کہ صدر کی اور صدر کے عودے کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی کیونکہ یہاں پہ جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا